بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب رہے گی بس اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اور لڑتے رہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج اگر آپ نے پاکستان کی کامیابی دیکھنی ہے افغان طالبان کے ڈیلیگیشن سے آنے سے تو صرف اس کا ایک حل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے انڈیا کے میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب آپ سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے کو دیکھیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور کہا ہے کہ عمران خان کی جو افغان طالبان کے کمانڈر ملہ عبدالغنی یعنی ملہ برادر سے ملاقات ہوئی ہے یہ ان کا کہنا ہے اور اس کے بعد آئی ایس ای کے چیف کی جو بات ہوئی ہے یہ انڈیا کے لئے اتنی وری کی بات ہے کہ انڈیا کے سارے پلان مکمل طور پر ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر میں لڑنا ہے اور عمران خان نے جو کشمیر کے اندر خون کی ہولی کی دھمکی دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کریں گے اس کے پیچھے ان کا موٹیف یہ ہے کہ انہوں نے افغان طالبان کو انڈیا کے خلاف استعمال کرنا اور اب انڈیا کے لئے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے آپ ایک اندازہ کر لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امریکن پریزیرنڈ ہے اس کی ایک ورث ہے پوری دنیا میں سوپر پاور ہے وہ کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنا ظلم خلیل ذات افغان طالبان سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر آ کر تب جب امریکی صدر کہتا ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہمارے فوجی انہوں نے مار دی ہے آج کے بعد کوئی مذاکرات کوئی ڈیل نہیں کہا گئی ٹرمپ کی کریڈیویلٹی ظلم خلیل ذات کیا کرنے کے لئے پاکستان میں آیا ہے اور آپ صرف ایک چیز بتائیں ہم نے پوری دنیا کے اندر کیا دکھایا کہ آئی ایس آئی کے چیف جو مل رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ یعنی اب ہم تیہ کرنے جا رہے ہیں مستقبل کن کا انڈیا کا اور اس کے ساتھ امریکہ کا دیکھیں ڈیپ سٹیٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں ڈیپ سٹیٹ کیوں نہیں چاہتی کیونکہ ڈیپ سٹیٹ میں پورے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ یہودی زائنسٹ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دجال کا نظام لانا ہے اب ان کی کتابوں میں درج ہے کہ جنگیں جب تک نہیں ہوں گی مسیحہ نہیں آئے گا تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا اور ڈونالڈ ٹرمپ کو وہ ڈیفینٹی بات ہے اس کام کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر کیا بات چیت کی تھی اس نے کہا تھا کہ میں فوجے ویڈراؤ کروں گا اب اس کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے کہ دو ہزار ارب ڈالر آپ نے سپنڈ کیا ہے آپ کے اٹھالیس ممالک کی فوج تھی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی اب جنگ ہارے تو کیوں ہارے ساری دنیا میں یہ پروپگنڈا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف مل رہے ہیں آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ جنگ ہارے کیوں ہیں آپ کے پاس کمی تھی وسائل کی فوج کی کمی تھی اور تالیس ممالک آپ کے ساتھ تھے آپ نے باقی ملکوں میں بھی تو ہرایا نا لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہوئی یہاں پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں آج آکے صرف انکا اے کی بلیم ہوتا ہے کہ پاکستان نے ڈبل کروز کیا آئی ایس آئی کے کہنے پر ہم یہ جنگ ہارے پاکستان کی فوج ملی ہوئی تھی چلے آپ کا آرگومنٹس مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی افغان تالیبان کے ساتھ تھی آپ لوگ ڈاکومنٹریز ڈبل کروز بناتے ہیں اس پر سب کچھ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اگر ہم یہی مان لیتے ہیں تو آپ صرف اتنا بتا دیں آپ اٹھالیس ممالک آپ کا دو ہزار ارب ڈالر کا بجٹ اٹھارہ سے بیس سالوں کے اندر آپ کی دنیا کی تمام ٹکنالوجی دو ممالک سے آپ ہر گئے ہیں یعنی پاکستان کے ساتھ افغان تالیبان اور آپ کے جو اشرف گنی اور تمام فورسیز وہ بھی آپ کے ساتھ تھی تو آپ کس طرح ہر سکتے ہیں اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں اب پاکستان ڈیسائیڈ کرنے جارہا دیکھئے جو اب ظلم خلیلزاد کے جو مذاکرہ ٹوٹے تھے افغان تالیبان کے ساتھ اللہ کی اس میں بڑی بہتری ہے اب جو ڈیسائیڈ کرے گا وہ پاکستان اور دیکھیں گے ہم افغانستان کے آپس میں جو مفاد آتا ہے اب وہ شرائط سامنے رکھی جائیں گی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس مذاکرات کے اندر وہ چینج ہی گئے امریکی فوج کا افغانستان میں رہنا پاکستان کے لئے نقصان دے ہیں انڈیا تو اس لئے چیخیں مارا ہے انڈیا ٹوڈے سے لے کر ہر جگہ پر آرٹیکس اس لئے لکھے جا رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ اس سے پانچ ہزار رو کے وہاں پر ایجنٹس کام کر رہے ہیں مختلف پوز پر اور اس کے ساتھ ان کی پانچ سے دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے انہوں نے وہاں پر نیٹورک بنایا ہے ٹی ٹی بی کو وہ پیسہ دیتے ہیں پی ٹی ایم کو وہ پیسہ دیتے ہیں اب افغان طالبان کی حکومت وہاں پر آتی ہے تو سب سے پہلے وہ دائش کو ماریں گے امریکی فوجیوں کو ماریں گے انڈینز کو نہیں چھوڑیں گے اور یہاں سے وہ کلیر ہو جائیں گے تو پاکستان کا بارڈر کلیر ہوگا پھر اس کے بعد پاکستان انڈیا پر چڑھائی کر سکتا ہے اوپر سے کشمیر میں ان کی صورتحال خراب ہے اب اس ساری صورتحال میں ٹرمپ بھی بغاوت کرتا جا رہا ہے دیپ سٹیٹ کے خلاف کیونکہ ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے وہ فوجیں نکالیں گے اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی کیا کریڈیبیلٹی رہ گئی ہے اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا اب ظلم خلیج داد ہمارے ساتھ آ کر باتشید کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ افغان طالبان کو کہیں کہ معاملات حل کریں افغان طالبان تو اللہ ہی کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے ایگریمنٹ ہم نے صرف سائن کرنا ہے اب اجید ڈوول کہاں پر رہ گیا وہ جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر جا کر کبھی اس سے باتشید کر کبھی اس سے کر اور معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ افغانی سان کے اندر امن مذاکرت ختم ہو جائے اب ڈیپ سٹیٹ کے پاس صرف ایک حل باقی رہ گیا ہے وہ حل کیا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیں ڈیپ سٹیٹ کے پاس آخری حل ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا حملہ کروا دیں اور نام ان پر لگا دیں تاکہ اس کے بعد معاملات اور مذاکرات ختم ہو جائیں یہ آخری سلوشن ہے انڈیا کے پاس اسرائیل کے پاس اور امریکہ میں بیٹی ڈیپ سٹیٹ کے پاس ہر لحاظ سے الحمدللہ پاکستان ڈیسائیڈ کر رہا ہے فیوچر انڈیا کا اسرائیل کا بھی فیوچر ڈیسائیڈ کر رہی ہے جو کہ اس خطے کے اندر یعنی امریکہ ان فوجیوں کے لباس کے اندر وہ افغانیستان میں بیٹھے ہیں سو الحمدللہ اگر آپ نے دیکھنا اس دورے کی کامیابی تو اسرائیل کا میڈیا چیخ رہا ہے انڈیا کا میڈیا چیخ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا چیخ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں